توزار شاہ صاحب میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ قوائد و امزبات کار سبائی سمبلی پنجاب انیس سو ستانوے کے قائدہ دو سو چونتیس کے تحت قائدہ ایک سو پندرہ اور دیگر مطلقہ قوائد کو موطل کر کے حضرت فاطمہ توزارہ سلام اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے حوالے سے قراردات پیش کرنے کی اجازت دی جائے یہ تحریک پیش کر رہی ہے کہ سوال یہ ہے کہ روزہ مبارک کے حوالے سے قراردات پیش کرنے کی اجازت دی جائے یہ آپ اپنی قراردات پڑھیں اچھا روزہ کی مبارک کے حوالے سے جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے آپ قراردات پیش کریں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک جنت البکی مدینہ منورہ میں ہے پنجاب کا یہ منتخب ایوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ اپنا سفارتی اسر و رسوخ استعمال کر کے جنت البکی میں حضرت فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہ کا بقاعدہ روزہ مبارک بنانے کے لیے اقدامات کرے اگر اس نیک اور مقدس فریضے کی انجام دہی میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو بطور محرک میں سارے اخراجات ادا کروں گا یہ قرارداد پیش کی گئی ہے نبی وآخی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کریمہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اتنی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زورہ علیہ السلام کہ قبر مبارک جنت البکی مدینہ منورہ میں ہے پنجاب کی ہے کہ یہ منتخبی بہن حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا گیا سعودی قومت کے ساتھ اپنے سوارتی اثر اس وقت اضمال کر رہے جنرل مقیم حضرت فاطمہ زورہ علیہ السلام باقی روزہ مبارک بنانے کے لیے اقدامات کرے اگر وہ اس نیک اور مقدس فریضہ کے انجام دہی میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو بطور محرک میں سارے اخراجات نہ کروں گا جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں جو اس کے خلاف ہے وہ نہ کہیں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہاں والوں کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی اور اجلاس کا اب وقت ختم ہو گیا ہے ہاں جی اب کافی اب ہو گیا ہے